السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 127 128 اور 129 ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا قطع طرفا من الذین کافر لیا قطع تاکہ قطع کر دے تاکہ کاٹ ڈالے لام تاکہ یا وہ اور قاف اور آئین اردو میں بھی ہم قطع کہتے ہیں قطع تعلقات کو قطع کرنا یا ریاضی میں جمیٹری میں دو خطوں کا خطوط کا اپس میں قطع کرنا یہ بولا جاتا ہے کارفم کارفہ ایک بازو ایک گروہ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ایک طرف یا دوسری طرف تو وہ گروہ ہوتا ہے من اللہ لینہ ان لوگوں میں سے کافہ روح جنہوں نے کفر کیا یہ نیا لفظ ہے اس کو یاد کریں او یا یا کے معنی وہ آگے ہم کے معنی انہیں اب لفظ بچا جو روٹ ورڈ کاف باتا جس کے معنی زلیل و مغلوب ہونا یا زلیل و مغلوب کرنا او یک بی تہم یا وہ انہیں زلیل و مغلوب کر دے زلیل کر کے مغلوب کر دے فَيَنْكَلِبُو فَا کے معنی پس واو علف جو آخر پر ہے یہ جمع کی علامت ہے پس وہ سب یا کے معنی وہ فَيَنْكَلِبُو پس وہ سب واپس لوٹیں اس کو یاد کرنے کے لیے اردو کا لفظ انقلاب انقلاب میں بھی کوئی چیز پلٹتی ہے یعنی اچھا انقلاب ہو تو اچھا ہی پلٹ آتی ہے برا انقلاب ہو تو برا ہی پلٹ آتی ہے خائبین خائبین نامراد اردو میں بھی ہم خائب لفظ بولتے ہیں خائب خیلف خاہ حمزہ بے خائب کمعنی نامراد ناکام اور فارسی میں ہم خائب و خفر بولتے ہیں خائب آگے واو آگے خیلف خاہ سیندے سار خسارے تھے نامراد ناکام اور خسارے وا تو خائب یاد رکھیں اردو کا لفظ آپ کی اردو کی مکیبلری دی بہتر ہوگی اردو نے یہی سے لیا ہے تربی سے وہ سب نامراد لوٹے باہ مہاورہ ترجمہ سنیں تاکہ وہ وہ سے مراد اللہ سبحانہ وآلہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ایک گروہ کو زلیل و مغلوب کر کے کر دے پس وہ نامراد لوٹیں لئیسا نہیں لکا آپ کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے نہیں مِنَ الْعَمْرِ شَئِئِ اُنْ اَمَرْ مُعَامْلَا شَئِئِ کُچھ مُعَامْلے میں کُچھ اَوْ يَتُوبَا ظلم کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں اختیار کو بریکٹ میں کریں کہ وہ ان پر مہربانی کرے یا ان کو عذاب دے بے شک وہ ظالم ہیں بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں اگلی آیت آیت نمبر ایک سو انتیس وَلِلَّهِ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کے لئے ہے مَا فِي سَمَوَا جو کچھ آسمانوں میں ہے یہ سما آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں ارض و سما وَمَا فِي الْعَرْض اور جو کچھ زمین میں ہے یاغفِرُ وہ بخش دیتا ہے لِمَئِيَ شَاو جسے وہ چاہتا ہے یہ شاہ کو انشاء اللہ میں آپ نے پڑھا شاہ چاہنا انشاء اللہ ہم کہتے ہیں اگر اللہ چاہے یا مَا شَا اللَّهِ وَيُعْذِبُ اور وہ عذاب دیتا ہے مَئِيَ شَاہ جس کو وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ اور اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے بہت رحم کرنے والا ہے باہ محاورہ ترجمہ اس کا سنیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے وہ جسے چاہے بخش دے گا یا بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دے گا یا عذاب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آج کے سبق میں جو ہم نے آیت نمبر 127 سے 129 پڑی اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں پچھلے سبق سے اس کو ملانا ہوگا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے غضوہِ بدر کا ذکر فرمایا کہ تم تمزور تھے پھر جب تم مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور یہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا فرشتوں کا نازل کرنا اور تمہیں دکھانا یہ تو تمہارے دل کے اتمنان کے لئے تھا ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے اللہ اسباب کا موتاج نہیں ہے تو یہ اللہ نے کیوں کیا یہ اس لئے کیا تاکہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ ڈالے یا انہیں ظلیل و مغلوب کر کے نامراض لٹھائے آپ کو یاد ہے کہ غزوہ بذر میں کفار کی تعداد ایک ہزار تھی اور مسلمان جو تھے وہ تین سو تیرہ تھے اور ادھر بے خروسہ مانی تھی ادھر سب کچھ تھا گھوڑے اونٹ اور اتھیار تھے جو کچھ لڑائی کے لئے اس وقت ہوتا تھا لیکن مسلمان تقریباً خالی ہاتھ تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نہیں قرآن مجید میں اور دگا پہ بھی اور احادیث میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہیں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ تمہیں ان کی تعداد کو کم دکھایا انہیں تمہاری تعداد کو کم دکھایا تاکہ خوب مٹ بھیڑ ہو اور کبھی یہ ہے کہ تمہیں ان کو زیادہ دکھایا تاکہ ان کی حوصلے پست ہو جائیں یہ مختلف مواقع ہیں کہ لڑنے سے پہلے دونوں گروہوں کو کم دکھایا گیا تاکہ یہ خوب لڑیں یہ نہ ہو کہ لڑائی نہ ہو اور لڑائی کے وقت مسلمانوں کی داکھ بٹھانے کے لئے پرشتے بھی نازل کیے اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ دکھائے اللہ جو چاہے کرے اور پھر وہی ہوا کہ ستر کافر قتل ہوئے ان میں ان کے سردار بھی تھے اور عرب میں دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی یہ چالی لوگ بھی ان میں شامل تھے جو خانہ کا وقت داخل ہوئے تھے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہم یہی مر جائیں ابو جاہل اور یہ سارے لوگ تھے زرزہ بزر سے پہلے جب آپ نے ہجرت نہیں کی اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم یہی مر جائیں اور اگر ہم سچے ہیں تو ہم سعی اسلام سے نکل جائیں اور وہ خانہ کا وقت سعی اسلام سے نکل گیا تو شور غوغا کیا کہ ہم سچے ہیں تو اللہ نے بزریاں وہی پیارے نبید کو بتایا کہ ابھی ان کا وقت مقرر جو کیا ہوا ہے ہم نے وہ نہیں آیا پھر جب میدانِ بدر لگا تو آپ نے رات کو اللہ کی وحی کے ذریعے جو پیغام آیا نشان لگا دیئے کہ یہ کافر یہاں مرے گا یہ یہاں مرے گا اور وہ ستر کے چالیس کے چالیس اس کے اندر تھے اور ان کی لاشوں کو کوئے کے اندر پھینک دیا گیا کٹ کر قتل کر کے تو وہ دلیل ہوئے ان کا گروہ کٹ بھی گیا اور وہ دلیل ہو گئے اپنے بندے بھی قیدی کروا بیٹھے اور غرور گمانڈ بھی خاک میں ملا آگے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ اے پیارے نبی یہ آپ پر نہیں ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے یا ان کو عذاب دے وہ ظالم تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں یہ غزوہ اہد کے بارے میں نازل ہوئی چونکہ غزوہ اہد کا بھی چند آیات پہلے تذکرہ تھا اس میں جب آپ غزوہ اہد میں زخمی ہوئے اور آپ نے دوری زیرہ پہن رکھی تھی آپ ایک گڑھے میں گر گئے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کا گھٹنا اتر گیا ایک گھٹنا آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا تو آپ کے موں سے نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلا پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پیارے نبی آپ کا اختیار نہیں ہے ان کی فلا کے بارے میں یہ اللہ کا اختیار ہے آپ اندازہ کر لیں کہ کس قدر پیغمبر علیہ السلام مسلوم تھے غزوہ بذر میں اور پھر بھی ایسی بات جب کہی کہ فلا کی بات کی کہ ان کو فلا کیسے ملے گی یعنی نہیں ملے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مضاخت فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ پیارے نبی آپ کا اختیار نہیں ہے اللہ ان کو معاف کرے یا ان کو اصاب دے اور غزوہ اہد کے کفار میں سے کئی لوگ بعد میں مسلمان بھی یہ ظالم ضرور ہیں لیکن یہ اللہ کا اللہ کا اختیار ہے کسی انسان کا نہیں آپ کا کام تو بتا دینا ہے جو ہمارے احکامات ہیں اختیار ہمارا ہے آج ہم اس دنیا میں جو نماز بھی نہیں پڑتا گندے کپڑے میلے مکھیوں اس کے اوپر ہیں کتے اس کے پیچھے ہیں ہم اس کو اللہ کا ولی مان کے اور سارے اختیارات اس کے پاس سمجھتے رہتے ہیں ہمیں رجوع کرنا ہوگا یہ قرآن ہے اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں پوری مخلوقات میں سیاء اللہ و افضل ہیں اور کس میدان میں ہیں اللہ کے لیے اپنے مٹھی برجوان لے کے میدان میں ہیں اور کفار نے اتنا ظلم کیا کفر بھی کیا شرک بھی کیا اور پھر اب مسلمانوں کے پیغمبر کو زخمی بھی کر دیا پیغمبر آخر السماع کو اور ان کے موہ سے بات نکلیا اور اللہ نے کہا نہیں اختیار ہمار آگے اس کی اور وضاعت فرمائی کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اللہ کا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جو مالک ہے اسے ہی زیب دیتا ہے یہ اور کسی کو زیب نہیں دیتا اور ساتھ اعلان بھی فرما دیا کہ اللہ بہت بخشنے والے اللہ بہت مہربان ہے اللہ ہم تیری بہت مہربانی اور بہت مغفرت کی صفت کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں کو تیرے در پر رکھتے ہیں اور معافی کا سوال کرتے ہیں اگر تُو مشرقین اور کفار کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں معاف کر سکتا ہمارے گناہوں پر معافی کا کلم پھیر دے اور اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے ہم پر رہن فرما اور ہمیں مرتے دم پر اسلام پر قائم رکھ اور اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق اطاف فرما اور ہمیں دونوں جہانوں میں احشو بخار نصیب فرما کام یا فرما آمین سم آمین سبحان ربک رب العزت اما یا صفحون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالم